موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں ہمیرا بلوج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جمعہ دسمبر کی تیرہ تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے کلوہ میں آپریشن میں مصروف پاکستانی فورسز پر شدید حملہ ہوا ہے عواران سے لاپتہ دو افراد بازیاب ہوئے ہیں جبکہ کیچ کے علاقے دشت سے ایک شخص پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہوئے ہیں بینم نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر منقض اپنی پروگراموں کی ریپورٹ جاری کی ہے بین پی کے رہنما لشکر ریسانی نے کہا ہے کہ ریاست بلوجستان کو کالونی کے تس چلا رہی ہیں جبکہ یونائیڈ بلوج آرمی نے حراست میں لیے ہوئے لیویز اہلکاروں کو چھوڑ دیا ہے ان خبروں کے ساتھ ساتھ بلوجستان سے دیگر سیاسی اور علاقے خبریں بھی نیوز بلٹن میں شامل ہیں اس کے علاوہ عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن کا حصہ ہیں نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوجستان سے متعلق خبریں سارن بلوج سے سنتے ہیں کیچ میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں اور مسلح افراد کی درمیان جھڑپ ہوئی ہے جس میں ہلاکتوں کی غیر مصدقہ اطلاعات ہے ٹی بی پی نیوز کے مطابق پاکستانی فورسز اور مسلح افراد کی درمیان جھڑپ کولوا میں مادگی کلات کے مقام پر ہوا ہے جہاں پاکستانی فورسز علاقے میں آپریشن میں مصروف تھے کہ مسلح افراد نے انہیں نشانہ بنایا حملے کے نتیجے میں فورسز کو جانی نقصان اٹھانے پڑے ہیں یوب میں امام بارگاہ روڈ پر واقعی ایک شاپنگ پلازا میں دیسی ساختہ بم کی اطلاع ملی ہے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گہرے میں لے کر بم ڈسپوزل اسکوارڈ کو طلب کر لیا پولیس کے مطابق بم موبائل ڈوائس کے ساتھ منسلک ہے پاکستانی فورسز نے جمعیرات کی صبح کیج کے علاقے دشت کلیرو میں ایک گھر پر چھاپا مار کر منیر ولد مراد بخش نامی شخص کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے چھاپے کے دوران پاکستانی فورسز نے گھروں میں لوٹ مار کے ساتھ خواتین و بچوں کو ضد کوب بھی کیا ہے پچیس نومبر کو آوران کے علاقے ہارنڈن سے پاکستانی فورسز کے ہاتھ و حراست میں لیے جانے کے بعد لاپتہ ساجد ولدی قادر بخش اور چار روز قبل آوران ہی سے لاپتہ طالب علم عابد جان بازیاب ہو کر اپنے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے زرحراست چار لیویز اہلکاروں کو رہا کر دیا ہے ڈپٹی کمیشنر کچھی سلطان احمد بکٹی نے لیویز اہلکاروں کی رہائی کی تصدیق کر دی ہے یوبی اے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم نے بلوچ خواتین کی رہائی سے ان لیویز اہلکاروں کی رہائی مشروط کی تھی جس کے تحت بلوچ خواتین کی رہائی پر تنظیم نے لیویز اہلکاروں کو رہا کر دیا ہے یوبی اے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ یوبی اے ایک مرتبہ پھر دست بستہ بلوچ قوم کے بہن بھائیوں سے اپیل کرتی ہے کہ اگر اس جہود میں ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں تو برائی کرم ہمارے مد مقابل نہ آئے اور بلوچ کش پالیسیوں کا حصہ نہ بنے بلوچ نیشنل مومنٹ کی ترجمان نے کہا ہے کہ دس دسمبر کو عالمی انسانی حقوق کے دن کے موقع پر پارٹی کی جانب سے اندرون بلوچستان اور عالمی سطح پر احتجاجی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا عالمی سطح پر برطانیہ جرمنی اور نیدر لینڈ میں احتجاجی مظاہرے منعقد ہوئے منعقدہ پروگراموں میں پارٹی کارکنوں کے علاوہ آزادی پسند بلوچوں اور مقامی لوگوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی مظاہری نے ہاتھوں میں پلیکارڈ بینر اور پوسٹر اٹھائے ہوئے پاکستان کے خلاف نارے بلند کیے ترجمان کے مطابق سب سے بڑا مظاہرہ برطانیہ کے شہر لندن میں ٹرن ڈاؤننگ سٹریٹ میں وزیراعظم ہاؤس کے سامنے سندھی بلوچ فورم کے زیر احتمام کیا گیا لندن میں مظاہرے سے حمل حیدر بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی انسانی حقوق کے دن کی مناسبت سے سندھی بلوچ فورم کے زیر احتمام اس پروگرام کا مقصد پاکستانی بربریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دنیا کے سامنے آشکار کرنا ہے اور ہمارا مقصد دنیا کو باور کرانا ہے کہ پاکستان نہ صرف خارجہ پالیسی بلکہ انسانی حقوق کے حوالے سے ایک انتہائی خطرناک ملک ہے دوسری طرف عالمی برادری کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر پاکستان عام اور نیت سیاسی کارکنوں خواتین و بچوں سادزہ اور وقلہ سمیت تمام مکتب فکر کے لوگوں کو معورہ قانون اٹھا کر قتل کر رہی ہے اس قتل عام میں پاکستانی فوج کی سربراہ سے لے کر عام سپاہی تک سب ملوث ہیں مظاہری سے خطاب کرتے ہوئے ورلڈ سندھی کانگریس کے برطانیہ کی آرگنائزر ڈاکٹر ہدایت بھٹو نے کہا کہ آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر یہاں ہم بلوچ اور سندھی اس لیے اکٹے ہوئے ہیں کہ دنیا کو بتا سکے کہ پاکستان ہمارے خلاف بربریت کر رہا ہے ہزاروں بلوچ اور سینکروں سندھی لا پتہ ہیں آج بلوچستان سندھ اور دنیا کے مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں ہم یہاں یک جہتی کے طور پر اکٹے ہوئے ہیں پاکستان ظلم کی انتہا کر چکی ہے لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں پھینک رہا ہے اور اب عورتوں کو اغوا کر رہا ہے بینم ترجمان کے کہنا تھا کہ انسان حقوق کے دن کی مناسبت سے جرمنی کے شہر مینسٹر اور نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹریڈم میں احتجاجی مظاہری کیے گئے جن میں پارٹی کارکنوں اور مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر مظاہری نے ہاتھوں میں پوسٹر بینر اور پلے کارٹ اٹھائے ہوئے تھے جن پر پاکستان کے جانب سے لاپتہ اور شہید کیے گئے بلوچوں کی تصاویر آویزہ تھے مظاہری نے پاکستان کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور عالمی اداروں سے پاکستان کے خلاف سخت ترین اقدامات اٹھانے کی اپیل کی انسان حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے دس دسمبر کے دن برینڈن برگ گیٹ برلین کے مقام پر بلوچ ہیومن رائٹس کونسل اور بلوچ ہیومن رائٹس اورگنائزیشن کی طرف سے ایک مشترکہ مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کی قیادت بی اچار سی کے جرمنی میں نمائندہ مصطفی بلوچ اور بی اچاروں کے جنرل سیکرٹری عبداللہ باز نے کی برلین مظاہرے میں جبری طور پر گمشدہ بلوچ سیاسی اور انسان حقوق کے کارکنوں کی تصاویر سمیت مختلف بینر آویزہ تھے جن پر بلوچستان میں جاری انسان حقوق کے پامالیوں کی مختلف پہلووں کا حوالہ موجود تھا اور اس حوالے سے خاموش مظاہرے کے ذریعے بلوچوں کو درپیش سماجی ثقافتی اور انسانی مسائل پر آگاہی دی گئی تاکہ دنیا کی توجہ اس جانب مرکوز کراتے ہوئے اس حوالے سے انسانی بنیادوں پر بلوچوں کو درپیش مسائل کے پرامین حل کے لیے ان کی مدد حاصل کی جا سکے پاکستان میں قومی اسیمبلی کی قائم کمیٹی برائے داخلہ نے بلوچستان میں چار خواتین کی گرفتاری کے معاملے پر آئی جی بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان کی ادم شرکت پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہوم سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان کو جمعیرات کو طلب کر لیا ہے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی ادم شرکت پر کمیٹی کے عراقین بھی برہم ہو گئے ہیں خواتین کو گرفتار کرنے کے معاملے پر نفی سخٹک کا کہنا تھا کہ عالمی میڈیا پر چار خواتین کی گرفتاری پر کشمیر کاز کو نقصان پہنچا چیرمنگ قائم کمیٹی پاکستان راجہ خورم شہزاد نے کہا کہ قومی اسیمبلی میں اسپیکر ڈائس کی سامنے سخت احتجاج کیا گیا اور ڈاکٹر شیری مزاری کو عالمی میڈیا پر بھی سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس خبر کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کم پر موجود ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری خان رئیسانی نے کہا ہے کہ بلوچستان کی غیر منتخب اور بے اختیار حکومت میں صوبے کے عوام کیلئے فیصلہ کن پالیسی بنانے کی اہلیت نہیں بلوچستان میں غربت بے روزگاری پسماندگی میں اضافہ کرنا موجودہ حکومت کا ایجنڈا ہے لشکری رئیسانی کا کہنا تھا کہ حقیقی سیاسی قیادت کا راستہ روکنے کے لیے ہونے والی سازشوں نے پارلمان کو غیر مصر اور مفلوج کر دیا ہے اور جو لوگ اقتدار میں بیٹے ہیں وہ اس صوبے کے عوام کو نہیں بالدست طبقہ اور قوتوں کو جواب دا ہے جبکہ ریاست گزشتہ ستر سالوں سے بلوچستان کو کالونی کی طرح چلا رہی ہے کوئٹا میں نامعلوم افراد نے ہارٹ اینڈ جنرل ہسپتال میں ڈاکٹر ابراہیم مندخل پر جمعیرات کی رات بارہ بجے قاتلانہ حملہ کیا ہے واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب ڈاکٹر ابراہیم معمول کے مطابق مریض کے علاج میں مصروف تھے فائرنگ سے ڈاکٹر ابراہیم مندخل اور مریض معمولی زخمی ہوئے ہیں ڈیرہ مراد جمالی صدر تھانہ کی حدود میں قبائلی تصادم ہوا ہے تصادم میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں بلوچ سٹوڈنٹ سیکشنگ کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے ڈاکٹر ایٹ آف بلوچستان کے تحت ہونے والے داخل اجات میں ہونے والے بے زابط کیوں پر تنقید کرتے ہوئے بلوچستان کے طالب المونک کیلئے پنجاب کے مختلف یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر ایٹ کی طرف سے اقربہ پروری اور سفارشی بنیادوں پر ہونے والے داخل اجات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بے زابط کیوں کا یہی تسلسل برقرار رہا اور ڈاکٹر ایٹ کی جانب سے واضح ایڈمیشن پالیسی مرتب کر کے میرٹ کے بنیاد پر داخلیں نہیں ہوئے تو ہم اس کے خلاف شدید احتجاج کریں گے وادی زیارت اور اس کے گردنوان میں جمعیرات کی رات سے برفباری کا سلسلہ صبح سویری تک جاری رہا ہے جہاں تقریباً ایک فٹ تک برف پڑ چکی ہے اور برفباری کے باعث سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہوا ہے اور گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ برفباری کی وجہ سے زیارت سنجاوی میں اشارہ پر ٹریفک کی روانی معتل ہو گئی ہے یہ تیسارن بلوچ اب بلٹن کا دوسرا حصے میں عالمی خبریں دوستن مراد سے سنتے ہیں بندوبستی پاکستان میں خیبر پختوں خواہ کے علاقے لکی مروت میں معروف شیعہ رہنمہ سماجی شخصیت اور ایوارڈ یافتہ پشتو شائر سید زہور عباس شاہ عرف افکار بخاری کو اس کے حجرے میں نامعلوم افراد نے جمعیرات کی رات فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے واقعے کے خلاف اہل تشریح برادری نے احتجاجاں پنجاب جانے والی انڈس ہائیوے کو آمد و رفض کے لیے بند کر دیا ہے جسے انتظامیہ کی یقین دہانی پر کھول دیا گیا ہے پنجاب میں لاور ہائی کورٹ بار کی ممبر شفیق احمد ایڈوکیٹ کو اوکارہ سے نامعلوم افراد نے ان کے گھر سے جبری طور پر اٹھا لیا ہے اطلاعات کے مطابق پانچ موٹر سائیکلوں اور ایک سفید کار اور صادق کپڑوں میں ملبوس پندرہ افراد نے کل شام پانچ بجے ان کے گھر پر دعویٰ بول کر اسے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے یاد رہے انہیں پہلے بھی پاکستانی خفیہ ایجنسی ان نے اٹھایا تھا اور ایک دن اپنے پاس رکھ کر شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد چھوڑ دیا تھا عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختنخواہ کی صدر ایمل ولی خان کو وزیرستان کے متاثرین کے لیے قائم بقاخل کیمپ جانے سے روک دیا گیا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایمل ولی خان نے لکھا ہے کہ وہ بقاخل کیمپ میں مقیم آئی ڈی پیس کے مسائل جاننے کے لیے وہاں پہنچے تھے لیکن انتظامیہ کی جانب سے کیمپ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے ایمل ولی کا کہنا تھا کہ بحیثیت پاکستانی کیمپ کا دورہ کرنا میرا حق ہے لیکن آج آزاد اور خودمختار پاکستان میں مجھے اپنے بھائیوں سے ملنے نہیں دیا گیا پاکستانی صوبہ پنجاب کے دار الحکومت لاہور میں قائم انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے کل ادم دہشتگرد مذہبی جماعت جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید سمیت ان کی تنظیم کے دیگر بعض رہنماؤں پر غیر قانونی فنڈنگ کے الزام میں فرد جرم آئد کر دی ہے دوسری طرف حافظ سعید سمیت ان کی تنظیم کے دیگر رہنماؤں نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے اپنے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر دعویٰ کیا ہے کہ یہ الزام عالمی دباؤ کی وجہ سے لگایا گیا ہے افغانستان کے علاقے بگرام میں امریکہ کی مرکزی ملٹری بیس کے باہر طالبان کے خودکش حملے کے نتیجے میں خاتون سمیت دو افراد ہلاک اور ستر سے زائد زخمی ہوئے ہیں خبر رسائے ایجنسی اے ایف پی کے مطابق مقامی حکام نے کہا ہے کہ بدھ کی صبح ہونے والے حملے میں ایک خودکش بمبار نے پروان صبح کے زلہ بگرام میں امریکی ملٹری بیس کے قریب اسپتال کے امارت کے باہر بارودی مواسے بھری گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا جس کے بعد ساتھ مسلح افراد نے کیمپ پر مشترکہ طور پر حملہ کیا دوسری طرف طالبان کے ترجمان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں درجنوں امریکی اور افغان فوجی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں امریکہ کے چیرمن جوینڈ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے امریکی فوجیوں کی تعداد کم کی جائے گی تاہم انہوں نے حتمی تعداد نہیں بتائے اس موقع پر موجود امریکی سیکریٹری دفاع مارک ایسپر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم کی جائے بھارت کی لوگ سبا کے بعد راجعہ سبا نے بھی غیر مسلم تارکینی وطن کو شہریت دینے سے متعلق ترمیمی بل 2019 کی منظوری دے دی ہے ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق راجعہ سبا میں بل کے حق میں 125 اور مخالفت میں 105 وارڈ ڈالے گئے ہیں اس موقع پر کانگریز کی سربراہ سونیا گاندی نے بل کی منظوری پر کہا کہ بل کی منظوری سے چھوٹے ذہن اور متعصب طاقتوں کی فتح ہوئی ہے جبکہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپوزیشن پر ترقید کرتے ہوئے کہا کہ اس بل نے تاریخی غلطی کو صدارہ ہے بھارت کی ریاست گجرات میں 2002 میں ہونے والے فسادات اور اس کے نتیجے میں 1000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی تفصیلی رپورٹ منظریان پر آ گئی ہے رپورٹ میں اس وقت کی وزیراعلا اور بھارت کے موجود وزیراعظم نریندر موڈی کو بریوز ذمہ قرار دیتے ہوئے پولیس کو حجوم کو کنٹرول نہ کرنے کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے تحقیقاتی کمیشن کی پندرہ سو صفحات پر مشتمل رپورٹ گجرات کے وزیر داخلہ پردیب سن جڑے جانے بدھ کو قانونساز اسمبلی میں پیش کی تحقیقاتی رپورٹ کے مندرجات کے مطابق ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ کسی وزیر کی جانب سے اقلیتوں پر حملوں کے لیے حجوم کو اکسایا یا بڑھکایا گیا ہو امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے امریکی ایوان نمائندگان کی آرمڈ فورس کمیٹی کو بتایا ہے کہ ان کا ملک اپنے دفاع کو مستحکم کرنے اور اپنے اتحادیوں کو ایران کے خطرات کا مقابلہ کرنے کا احل بنانا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ ایران اگر ہمارے مفادات یا افواج پر حملہ کرتا ہے تو ہم فیصلہ کن طاقت کے ساتھ جواب دیں گے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سی پی جے کے سالانہ سروے رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو ہزار انیس میں کم از کم دو سو پچاس صحافی اپنے فرائض کی انجام دہی کے باعث جیل میں ہے چین ترکی سعودی عرب اور مصر کے بعد سب سے بڑے جیلر ایریٹیریا ویتنام اور ایران ہے سروے رپورٹ کے مطابق چین نے پریس پر سختیوں میں اضافہ کر دیا ہے جبکہ ترکی نے آزادانہ رپورٹنگ کو ختم کیا ہے عراق میں سیکورٹی میڈیا سیل نے بتایا ہے کہ بدکی شام بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے بیرونی اہاتے میں دو کاتیوشا راکٹ گرے ہیں تاہم ان کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے سیکورٹی فورسز نے راکٹ لانچنگ کے مقامات کا تعیون کرنے کے لیے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے بعض ذرائقہ کہنا تھا کہ حملہ بغداد ایرپورٹ پر موجود امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے ہیں دوسری طرف ایک سینئر امریکی فوجی اہدے دار نے کہا ہے کہ عراق میں امریکی افاج کے لیے قائم کردہ ارڈوم پر ایرانی حمایت یافتہ مسلح گرہوں کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں حالات مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں اور مسلسل بگڑتے حالات فریقین کو ایسی کشیدگی کی طرف لے جا رہے ہیں جس پر قابو پانا مشکل ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ایسے حملوں سے دائش تنظیم کے جنگجوں کا مقابلہ کرنے کی اتحادیوں کی صلاحیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اسرائیل میں منتخب سیاسی رہنما اکثریتی اتحاد تشکیل دینے کی ڈیڈ لائن سے قبل حکومت سازی کرنے میں ناکام رہے ہیں جس کے بعد ایک سال سے بھی کم عرصے میں اسرائیل میں تیسرے عام انتخابات کے انقاد کا اعلان کر دیا گیا ہے آئندہ عام انتخابات دو مارچ کو منعقد ہونے کی توقع کی جا رہی ہے جبکہ مقررہ ڈیڈ لائن کے خاتمے سے قبل ممبران پارلیمان نے پارلیمان کو تحلیل کرنے کی بل پر ابتدائی منظوری دے دی ہے لیبیا کے بحری افواج کے کمانڈر میجر جنرل فرج المہدوی نے خبردار کیا ہے کہ ان کے پاس ایسے احکامات موجود ہیں کہ لیبیا کے ساحلوں کے نزدیک آنے والے کسی بھی ترک جہاز کو سمندر میں غرق کر دیا جائے یہی بات یونان کی ویب سائٹ گریک رپورٹر نے منگل کے روز بتائی ہے دوسری جانب ترکی کے ایوان صدر نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اسے امید ہے کہ لیبیا کی حکومت ترک فوجیوں کو اپنی سرزمین پر بلانے پر مجبور نہیں ہوگی امریکی سینٹ کی خارج تعلقات کمیٹی نے ترکی کے خلاف شام کے شمال مشرقی علاقے میں فوجی کاروائی اور روس سے ایس فور ہنڈرائڈ میزائل دفاعی نظام خریدنے پر پابندی آئید کرنے کی منظوری دے دی ہے سینٹ کی خارج تعلقات کمیٹی میں ریپبلکن ارکان کی اکثریت ہے اور انہوں نے چار کے مقابلے میں اٹھارہ ووٹون سے اس مجاوزہ بل کی منظوری دے دی ہے دوسری طرف ترکی پر پابندی آئید کرنے کے لیے پیش کی گئی بل پر رائے شماری کے بعد ریپبلکن سینٹر جہمز رچ نے کہا ہے کہ ترک صدر رجب تجیب اردوان نے ترکی کو خراب راستے پر ڈال دیا ہے صدر اردوان کے فیصلے اور اقدامات ترکی کے لیے تکلیف در نتائج کا باعث بن سکتے ہیں آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کریں